بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائف ہوں ابھی آپ کے ساتھ میں ایک یار بات شیئر کر دوں گا کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی نیوز نہیں ہے ایک کچھ بھائی مجھے کمنٹ کر رکھے ہیں انہی کمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے ملا ہوں یقیناً آپ بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا یعنی کہ تسلی ہوگی آپ بھائیوں کے انشاءاللہ تعالی کچھ معاملات کو لے کر کچھ چیزوں کو لے کر آپ کے ساتھ بات کروں گا میں بہت سے بھائی کمنٹ کرتے ہیں جی کہ بھائی میرا اقامہ میری چھوٹی نہیں بن رکھی ہے سات دن گزر چکے ہیں آٹھ دن گزر چکے ہیں اگر یہی معاملہ رکھا تو پھر تو ہم سعودی ریبیہ میں آ چکے اب بھی کچھ بھائیوں کہ مجھے کمنٹ ایسے بھی آتے ہیں کہ نومی ماہ کی تیسری کے اوپر اقامے رکے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی بھائی یہ شاہی فرمان ہے آپ کے اقامے بغیر آپ کی چھوٹی بغیرہ انشاءاللہ تعالی ضرور بڑھے گی یہ کنفرم بات ہے لیکن اگر آپ نے ارجینٹلی بڑھانی ہے تو اس کے مطلق میں علیدہ سے ایک ویڈیو یار بنا چکا ہوں ابھی اس ویڈیو میں اس کے مطلق کیا بحث کریں گے بات کریں گے جی پاکستان اور انڈیا بغیرہ کی فلیٹس کیا سعودی ریبیہ کے لیے دوبارہ بند ہو سکتی ہیں اس کے چلتے ہوئے جس کا ایک کیس سعودیہ میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے چلتے ہوئے دوبارہ سے بھائی پبندی نہ لگا دے پاکستان انڈیا کی فلیٹس کے اوپر تو ہمیں اس چیز کا ڈار ہے ہمارے اقامے ہماری چھوٹی بڑھے اور ہم جلدی سے سعودی ریبیہ پہنچیں تو اس کے مطلق میں خود سے اپنی رہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بھائی کہ سب سے پہلے تو ابھی آپ کی انٹرنیشن فلیٹس بہال ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کی اور ابھی آپ کے اقامے اور چھوٹی کے مطلق اعلان کیا گئی یعنی کہ آٹھ دس دن پہلے کہ آپ بات کر لیں تو ابھی سے بھائی انٹرنیشن فلیٹس پاکستان انڈیا کی بند ہونے کا کوئی بھی کسی قسم کا چانس نہیں ہے ہاں ایک چیز کو میں ضرور مانوں گا میں ابھی خود بھی وہ یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں چاہے بھائی بیس کیس رکارڈ ہو جائیں خدا نہ خواستہ چاہے پچاس ہو جائیں اس چیز کے اوپر سعودی ریبیا انٹرنیشن فلیٹس کے مطلق یعنی کہ اس چیز کا کوئی بھی کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا اثر اس ٹیم پڑے گا جب پاکستان یا انڈیا میں یہ کیس رکارڈ ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں یا انڈیا میں اس ویرس کے کیس آتے ہیں تو اس کے بعد فلیٹس بند کرنے کے مطلق سوچا جائے گا ابھی نہیں ابھی بھائی فلیٹس اوپن ہے آپ انتظار کریں اپنے اپسر وغیرہ میں دیکھیں آپ کی چھوٹی آپ کے اقامت جیسے ہی بڑھتے ہیں سعودی ریبیا کے سفر کیجئے کوئی کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی مشکل نہیں ہے ایزی طریقے سے رہیں اپنی ٹکر سات آٹھ دن بعد کی لیجئے گا تاکہ آپ کو کچھ سستی مل جائے انشاءاللہ فلیٹس بہار رہیں گی انشاءاللہ اگر بند ہوئیں تو سمجھ بند ہوئیں تو سمجھ لیجئے گا پہلے اس چیز سے یعنی کہ سمجھ لیجئے گا جب پاکستان یا انڈیا میں کیس ریکارڈ ہو جائے تو سمجھ جائے گا خود سے کہ اب بھی بند ہونے والی ہیں اس کے کچھ دنوں بعد میں کچھ دنوں کے لیے بند ہوں گی یہ تو آنے والے وقت میں ہی بھائی مزید پتا چلے گا